ذالی کا ادنا اللہ تعولو یہ بات اصل میں عدل سے سب سے قریب تر ہے کہ تم ایک کرو اب آگئی دوسری پہلو واضح لوگوں کے اتراز بھی ہوا کہ کیا ہے چار بیویوں کے لیے آپ نے کہا اتنے شدومت کے کیوں بات کی تھی اصل میں شدومت سے بات اس وجہ سے کیا کہ اس طرح کی ذہنیت ہم بہنوں کے اندر عورتوں کے اندر بھی رواج پا چکی ہے اور مرد حضرات کے اندر بھی ایک تو یہ مسئلہ ہم ہی کمزور کیے دے رہا ہے دوسرے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ظلم ہے اور ہم اپنے آپ میں مجرم بن جاتے ہیں جب کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے اس بدبخت سے جواب دینا چاہیے کہ بھائی تمہارے مذہب میں کوئی تعدد ہے تمہارے ہنومان جی وشنو جی انہوں ہیں نا وہ تو کروڑوں کے رکھتے تھے بیویاں تمہارے قصص تو ایسے ہیں تم خود بیان نہیں کر سکتے تھے ہاں کوئی انہار آئی تھی کپڑے چھوڑا کے لے کے چلا گیا وہ تو ان کا مشہور واقعہ ہے تو تمہارے اپنے کرتوت پہ تو نظر ڈالو پہلے پھر اس کے بعد ہم پہ بھی اعتراض کرو ہم جواب دیں گے تو وہاں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں عموماً میں بچپن میں بڑے جایا کرتا تھا اس طرح کے پروگرام میں جو غیر مسلم دعوتی پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں پر عموماً سوال کا جواب یہی دیکھا جب کوئی غیر مسلم پوچھتا کہ تم میں چار بیویاں کیوں ہیں تو فوری طور پر مقرر کہتے ہیں کہ ہاں بھئے چار بیویوں والے کتنے ہاتھ اٹھو کوئی بھی نہیں اٹھا تھا کہتے ہیں کہ دیکھیں گے یہ حکم پہ کوئی عمل نہیں کرتا ہمیں اتنے لوگ جمع ہوئے چار بیویوں والے کون ہیں ابھی یہ مجموع بیٹھا چار بیویوں والے کون ہیں ہاتھ اٹھو اللہ کے فضل سے ایک بھی نہیں ہے اب یہ ایک بھی نہیں ہے تو اب سب سے بڑی دلیل بن گئی کہ ایک ناجائز ہے ہاں تو یہ جو مرعوبیت ہے یہ غلط ہے رہا دوسرا مسئلہ چار کو کرنا ہے اس کو لے کے ایک پر چار کرو ایک دعوش چرو کرو تمہیں کتنے جی کی ہے بیکار جی چار کرو جی تمہیں اسلام میں چار بولا یہ بھی غلط ہے یہ ایک طبقہ ہے دوسرا خانہ خان کے کیا ہیں ان کے اندر یہ ایک بہت بڑا اسلامی فعل بتا رہا ہے کہ چار کرو چار کرو دونوں کے درمیان ایک دائرہ ہے ایک حد ہے ایک فاصلہ ہے وہ کیا یہ چار ضرورتا اور چار ایک ایک کے اپنے زوخ کے حساب سے لیکن تمہاری آفیت دنیا کی بھی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اسی میں ہے کہ تم ایک پہ ایک تفاقر اللہ تعدلو فواحدہ عدل نہیں کر سکتے تم زیادہ اچھا یہ تو یہاں صرف ایک مبہم بات کہہ دی گئی کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک پہ بس کرو لیکن اسی سورہ نسا میں آگے چل کے 169 آیت نمبر اس میں تو فرمایا گیا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَائِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَلْ مُعَلَّقَةِ اب یہاں تو فیصلہ ہے فیصلہ یہاں فیصلہ نہیں ہے یہاں بتایا گیا کہ تم ہی عدل نہیں کر سکتے تو ایک پہ بس کرو لیکن یہاں تو اللہ کا فیصلہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے بارے میں جانتا ہے اچھی طرح فیصلہ ہے وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ تم ہرگز ہرگز عدل نہیں کر سکتے تمہارے درمیان تم بیویوں کے ایک سے بڑی وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا تم استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ ان کے درمیان عدل کر سکتے ایک سے بڑی ہیں تو عدل کرنا معمولی بات نہیں ہے اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ خَاہْتُمْ اس کے حریص کیوں نہ ہو یعنی زیادہ کیوں نہ چاہو کہ ہم کیا کریں گے عدل کریں گے پھر بھی نہیں کر سکتے یہ کیوں کہہ رہا ہے بتانا مقصود ہے کہ یہ معاملہ بہت گھمگیر ہے بہت خطرناک ہے کہ ایک سے بڑی تو ان کے درمیان عدل کرنے کا معمولی بات نہیں ہے اور تم انصاف نہیں کر سکتے ان کے درمیان خاص کر قلبی میلان کے درمیان قلب کی ہیسی ایس سے انہیں ہزار دیتے ہو انہیں ہزار دیتے ہو انہیں ایک جوڑا دیے انہیں بھی ایک جوڑا دے دیتے ہو لیکن قلب کی کیفیت کا کیا کرو گے کسی کے طرف جھک رہا ہے کسی کے طرف زیادہ وقت دینے کے لئے چاہ رہا ہے کسی کے طرف نہیں جھک رہا ہے قلب کو کیا کرو گے اس حیثیت سے تو انسان بے بس ہے نا کسی بیوی کو زیادہ چاہتا ہے کسی کو کم ہو سکتا ہے تو اسی لئے فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِعُوا تمہیں استطاعت ہی نہیں رکھتے اَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَائِ وَلَوْ حَرُسْتُمْ کہ ان کے درمیان عدل کر سکو خواہ تم حریص کیوں نہ ہو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةَ تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اس کا معنی یہ ہے کہ تم ایک ہی طرف جھگ کے نہ رہ جاؤ ایک کو لٹکتا نہ چھوڑ دو یعنی شادی تو کیا ہیں ان کی جائز دو بیویاں ہیں ایک کے پاس تو زیادہ جاتے ہیں ایک کے پاس ہی رہتے ہیں اور ایک کو گیا کہ بالکل چھوڑے رکھا ہے نہ وہ ان کی بیوی کہلانے کے مستحق ہے نہ وہ غیر کے ساتھ شادی کرنے کے مستحق ہے ایسی حالت میں چھوڑ کے رکھ دیا یہ نہیں ہونا چاہیے بس یہ بتایا گیا ہے تو ایک پہلو یہ ہے کہ آپ ایک سے زائد زورتن یا زوقن کر سکتے ہیں اور یہ بالکل جائز چیزیں کراہت والی نہیں ہیں معاشرے میں اس کو دو نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے کوئی ان کے اوپر دھبا نشان نہیں لگانا چاہیے یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عدل کے ساتھ ایمان کی اور دنیا کی سلامتی یہی رکھی ہے کہ ایک پہ بس کیا کرو فواحدہ اوما ملکت ایمانکم یا نہیں تو لونڈی ہیں تمہارے لیے ان کی کوئی تعداد نہیں ہے اور میں پہلے بچا چکا ہوں کہ لونڈیاں صرف جنگ میں آئے کرتی ہیں اب لونڈی خرید نہیں سکتا وہ زمانہ گیا